ہائی میترو میں کس نبود آچت جی ہوں آپ لوگ کو میرا بہت بہت نوشکار رام رام اور سلام آج آپ لوگ سے کچھ بات چیز ایسی کوئی پھلی مرم کا نہیں ہے اور گانے کبھی نہیں ہے آج کچھ ایسا کہانی بولوں گی آج کل کا جگ آج کل کا بگن کا جو جگ ہے تو کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے ہاں وہ ہے دھوٹر پیت کا ایک کہانی ہے میں آج سے دیڑھ دو سو سال کا پرانی کہانی ہے تو اس دور میں ہندوستان اور پاکستان ایک ساتھ تھا تو ہمارا بڑا بھائی ایک کہانی بولے تھے تو انہوں نے تو آج نہیں ہے انہوں نے گجر گئے ہے بہت دن ہوئے ہے تو اوہی کہانی آپ لوگ سے بتانے بولنے جا رہا ہوں ہاں کیونکہ آج کل کا بھائی صاحب جو لوگ ہے کوئی بھی سواس کرتے کوئی نہیں کرتے تو جو ہو تو میں شروع کرنے جا رہا ہوں آپ لوگ ہو سکے تو مہروانی کر کے سنیے ہاں یہ میرا آپ لوگ سے ہی نمیدن ہے تو جو ہو آج سے دیر سو سال کا پہلے کا بات ہے تو اس دور میں ہندوستان اور پاکستان ایک ساتھ میں تھا ڈھاکا جو آج بنلا دیش ہے اور ڈھاکا سہر سے گاؤں کے ایک کہانی ہے تو اس دور میں ایک جمیدار تھے وہ جمیدار انہوں نے وہ دھرم کرم کا کام بہت کرتے تھے گریب لوگ کو سیوہ بہت کرتے تھے تو انہوں نے کو پاس جو آتے تھے سبی کو کائے سادی بیعہ کا لیے آتے تھے انہوں نے سادی بیعہ کرا دیتے تھے چاہے کسی کو انتقال ہو جاتے تھے چند آندہ مانگنے کے لیے تو انہوں نے سب کو مدد کرتے تھے ہاں کوئی لکھا پوری نہیں ہوتے تھے اسکول کولیج نہیں تھے جوانہ میں تھے گاؤں میں پار سالہ تھے ہم وہ پیر کا نیچہ بائٹ کر جو ماسٹر لوگ ہوتے تھے ہاں وہ وہ لکھائے پڑھا کرتے تھے پیر کے نیچے تیس ہی تھے تو جو ہو تو جس کو پیسہ ہے تو رات ساہر میں جاتے ہیں تو اسٹہ میں اسکول اسکول انگریج لوگ تھے وہ لوگ کو کچھ اسکول اسکول تھے ائی ہے تو جو ہو تیک کوئی گاؤں میں ایک گری آدمی تھے اور اس سمائے میں ایسا ہوتے تھے جس کو بولا جاتے پلے رو جانے ہم لوگ بھنگلہ میں بولتے کلے را پلے رو گھتے تھے گاؤں کے گاؤ اجار ہو جاتے تھے تو لڑکا جس کو لے کے آئے ہے جمیدر کا پاس اس کو پیتا ماتا پلے رو میں گجر گئے ہیں تو اگاو کا ایک آدمی اس کو لے کے آئے ہے لڑکا کو جمیدر کا پاس تو جمیدر کو پاس آکر کہانی بولے ایسا ایسا بات ہے جمیدر صاحب تو بولے ٹھیک ہے ہمارا تو گاؤں میں ایک مکان ہے وہاں کھالی پڑا ہوا ہے کوئی دیکھ بھال نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے لڑکا رہے گے تو وہاں رہیں گے اس کو کھانا پینا سب انتجام میں کر دوں گی تو نائک موسی کو بولے نائک موسی کیا ہوتے تھے آپ لوگ بولتے ہیں موسی جی ہم لوگ نائک موسی بولتے ہیں تو موسی جی کو بلایا بلا کر بولے ہے جی لڑکا کو لے جاؤ لے جا کر میرے کاؤں میں جو مکان ہے پڑا ہوا جو مکان ہے اس مکان ہاں سب ستنا کر کے لڑکا وہاں رہیں گے تو موسی جی وہ ٹھیک ہے تو لڑکا جی جی تیرا سو چودہ سال کا ہوگا ایسا ہی ہوگا تو وہاں راکہ ہے لڑکا کو بچے لڑکا کو اور اس کو دیکھ حل کرنے کے لیے اوی گاؤ میں ایک بڑھا آدمی تھے تو ان کو بلایا تو ہم اس بچے کو دیکھ حل کرو جو اویدار کا حکم ہے تمہارا تنکھا دیا جائے گا دیا جائے گا ایسا بولا تو لٹھے گے ہم اس کو دیکھیں گے بچے کو ہم کھنا اونا بنا دیں گے سب کو کوئی تقلیب نہیں ہوگا اسکول میں ہم ہوئی پارسلہ میں دے کے آئیں گے پارسلہ سے لے کے آئیں گے ایسا ہی کام لے رات میں وہ رہیں گے ہم اپنا گھر تو ہم کو جانا پڑے گا کرا ہمارا تو بلو چاہے وہ آدمی بولے ہیں جو اس کو دیکھ فال کرتی ہیں بچے کو تو لٹھے گئے تو لٹھے آستے 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 بڑا ہو رہا ہے اچھا لے کا پڑے کرتے ہیں کرتے 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 جب وہ لڑکا بڑا ہوا اٹھرہ بیس سال ہو گیا جوان ہوا تو اس ٹائے میں وہ کیا کرتے تھے وہاں ایک تو نزدک میں ایک تلاو تھے سب سترا تلاو تھے وہ تلاو میں جا کر وہ نہانے جاتے تھے اور وہ تلاو کا ایسا گھاٹ ہوتے تھے عورت لوگ ایک طرف نہ آئیں گے اور پروس لوگ ایک طرف نہ آئیں گے ایسا تھے کیونکہ اس جوانہ میں کوئی منہ عورت سے بات چیت کرنا بہت بری نظر آئے بہت برا لگتا ہے سب کو نظر میں پسند نہیں کرتے تھے تو کچھ نہیں کسی سے بات نہیں کرتے تھے اے جوزر کا لڑکا تو اور وہ جو اس بھر میں جو تلاو کا دھر میں جو نانے آتے تھے پانی بھی لیتے تھے ہاں تو ایک خوبصوندر خوبصورت ایک عورت اس کو لڑکا کو پر نجاب ہٹا نہیں سکتے ایک دم دیکھتے رہتے تھے چکوش سے ہاں تو یہ لڑکا جوان ہے دیکھنے بھی بہت سندر ہے ہاں تو تو وہ عورت سوچتے تھے جہاں میرا ایسا پتی ہونے سے مجھے آج کتنا اچھا ہوتا تھا ہاں ایسا ہنسام لڑکا مجھے چاہیے تو اس جوانہ میں کیا ہوتے تھے جو ماں باپ جس کو پسند کر دیتے تھے اس کو بیعہ سادی کرنے پڑتے تھے لڑکی کو تیسا ہی تھے تو جو تو کیا ہوا ایسا نہ آنے جاتے تھے اور وہ دیکھتے تھے وہ بھی دیکھتے تھے لیکن بات چیز نہیں ہوتے تھے تو اور وہ جو عورت ہے اس کو گھر میں ان کو پتی جو ہے عورت سندری عورت ہاں اس کو پر بہت جروم کرتے ہیں بہت مار پیٹ کرتے ہیں اور اس کو ساز بھی ایسا ہی تھے وہ اپنا بہت کا اوپر بہت جروم کرتے ہیں مار پیٹ کرتے ہیں ساتھ آتے ہیں ایسا ہی ہے اور سسر بھی ایسا ہی ہے تو دین جاتے ہیں اور اس کو دین کے دین اس کو سیسرال میں ایسا اتچار دین کے دین بات نہیں جا رہا ہے تو یہ تو لیکن اس سے بات نہیں کرتی ہے کیونکہ اس سے اس سے بات کیسے کریں گے اور سب جو بارات وہی بات ہے تو اس جوانہ میں بہت بات کرنے سے سب ٹوکیں گے تم سے اس سے کیا لینا ہے کیوں بات کرتے ہیں وہ عورت سے ایسا ہی ہوتے تھے اس جوانہ میں تو جو تو کیا ہوا تو کوئی طرح سے وہ لہر کا اپنا گھر میں لیکھا پاری کرتے تھے رات دو رائی ڈیر واجہ تک لینٹون جالا کر اس جوانہ میں تھے کہ ہری کے لین جانے لینٹون لینٹون جالا کر لیکھا پاری کرتے تھے گاؤ میں تو بیڈیویڈی نہیں تھے اس جوانہ میں تو بیڈیس کا راستہ اس سمائے تو کیا ہوا ایسا چلتے ہیں تو ایک دن طفانی رات تھے آرہوئی طفانی رات میں کیا ہوا وہ جو دروازہ اکھر کی جو پان کیا ہے پھٹک سے اکھر کی کھول گیا تو دیکھ رہا ہے اوہی عورت ایک سندار عورت ہوا ہے اس کو خیر میں تو بولتا ہے آپ کس لیے آئے ہیں تو بولتا میں آپ کو چاہتا ہوں تو نہیں ایسا ٹھیک نہیں ہے وہ لڑکا بول رہا ہے اب بڑے اس طریقی ہے آپ کو آنا ٹھیک نہیں ہے چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے نہیں ہم تم کو انتر سے بہت پیم کرتی ہوں نہیں ہم مانتے نہیں چاہتا ہے اگر جمعیدار صاحب سنیں گے تو ہمارا ہیار رہنا بہت مسکل ہو جائیں گے تو بولا اور لڑکا بولا ہے تو بولتا بولتا بھور ہونے لگا تو بولتا ہم چلتے ہیں ہم رو جائیں گے تمہارا ساتھ ایسے بات چچھ کریں گے مجھے بہت آنان ملتا ہے کون بولتا ہے سندر یا عورت تو تیک دن ایسا ہوتے ہوتے بہت دن سے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں لکھا پری اس کا من ٹھیک نہیں ہے دن کے دن خراب ہونے جا رہا ہے چھپ چھپ جگہ میں بیٹھا رہتا ہے اور جو پر سلا میں جاتے تھے پر سلا بان کر دیا وہا سے آدمی لوگ گیا کس کا پاس جو دار بہو کا پاس جا کر بول رہا ہے آپ کو لڑکا نہیں آتے ہے میرا پر سلا میں تو بلدہ ٹھیک آپ دیکھتے ہیں آپ جائیے تو مونسی جی کو پتا لگانے بولا پتا لگاؤ کیا ہوا لڑکا کیوں پانے نہیں آتے ہیں تو کفری نہیں کرتے ہیں پر سلا میں نہیں جاتے آئے آج پر سلا کا جب ماسٹر آئے ہے خجور کفاس تمہارا باری میں بات چیز کر رہا ہے کیوں تمہارا کیا ہوا کچھ بات نہیں کرتے چھپ چھپ رہی ہاں نہ کچھ نہیں بولتے ہیں تو کیا کیا تو کچھ سوائے ہوا بیتا کر مونسی جی چلا گیا چلا یا کر بولا ہے کس سے جو بات چیز کرتا نہیں اتنا بات بولا ہے کچھ نہیں بولتا ہے سمجھ گیا ہے اس کو کوئی بیماری ماری ہوا ہے تو جو بیدار صاحب نے بولا تو بولا اچھا دیکھو مونسی جی اس کو آج بیت جوانہ میں تو اتنا ڈاکٹر نہیں تھے سہر میں دو چٹو تھے لیکن گاؤں میں تو نہیں تھے بہت دو لوگ دیکھتے تھے بہت کو بلائے دیکھائے دیکھانے کے بعد کوئی بیماری اس کو نہیں ملائے تو نہیں ملنے کے بعد پھر دوسرا بہت کو بلائے ان کو دیکھا دیکھنے کے بات اس کو بھی وہ یہ کی بات ہے کس بیماری نہیں ہے اس کا ایک دون دن کے دن پتلا ہو رہا ہے کھانا ہونا نہیں کھاتے ہیں لکھا بنی نہیں کھاتے جیسے ہوتی ہے تو کیا ہوا ایسا ٹائم میں تو اس کو بات جویدار بولا ہے جس کو ہم کو بہت سوچنے میں پڑھ گیا ہوں میں تو موسیق جی کیا سوچتے ہیں لڑکا کا باری میں اتنا بارا لڑکا جوان لڑکا کیا ہوا اس کو اچھا تم ایک کام کرو تو ایک اجھا کو بڑاؤ تو اس ٹائم میں کیا ہوتے تھے گاؤں میں ایسا بھوت ٹھت کا بہت ہوتے تھے ہوا لگتے تھے اس لئے انہوں نے ہوئی سوچے ہیں جو ادھر صاحب تو بولا ہے موسیق کو جو جاؤ تو جا کے ایک اجھا کو بولاؤ اجھا کو لیا کر اجھا لوگ تو جانتے ہیں اجھا اس کو جو سیوانہ ہے اس کو جو چوکٹ ہے چوکٹ میں گھر میں گھسنے کے لئے درجہ میں کھرکی میں ان کو معلوم ہو جاتا ہے تو بولتا ہی ہے موسیق جی کو بولا او جانے تو بولتا یہی لڑکا ہے اچھا ایک لڑکا کو سیر پکڑا بال پگر کے بول تیرے بول کچھ نہیں بولتا چپ چپ بولے گا نہیں نہیں بولتا نہیں ہاں نہ کچھ نہیں بولتا ہے تو مانتر انتر پر کے آ اور اس کو پر سر سے جو ہوتی ہے وہ ٹھیک دیکھ رسا جارو رو مالا بہت ماننے کے بعد تو بولتا ایک سندری آورات آتی ہے او سندری تکتو ایسا چیز دے دوں گی ہاں وہ ترا پاس آنے دار کھائیں گے کون یہ آورات تو بولتا ٹھیک ہے تو آج جو آئیں گے تو سو پوچھیں گے جو تم کون ہو تو آورات نے بولیں گے ہم جو روج آتے ہیں وہی ہے تو بولیں گے ابھی تو تم آگیا ہے تو وہی آورات جو آگ ڈھلی آتے تھے اس کو من میں ساکھ ہو گیا لیکن ہمارا ہمارا روپ پکر کے ہم جس سے محبت کرتے پیار کرتے وہ بھی ایسا اس کو پیار کرنا شروع گیا تو ٹھیک ہے آس تو صبح ہو گیا کال تم کو ہم ایسا ایک دوائی دے دوں گی وہ تمہارا پاس رہے گا تک کوئی نہیں آسکے گا ہم بھی تمہارا پاس نزدی نہیں آسکے گی کال تم کو تو دوسرا دن گیا رو جا کے بولا کیا بولا تو ایسا ایسا بات بولا ہے تو آج ہم جو ایک تابیج بنا کے دیئے ہے اس کو ہاتھ میں تو بولا ہے ایسا تابیج تمہارا پاس رہے گا تم کو کبھی کبھی تمہارا خراب نہیں کر سکیں گے تی بول کے دی دینے کا بات تو آج جو رات میں آئیں گے تو بولے گا چلو تم ہمارا ساتھ ہم تم کو ایک جگہ میں لے جائیں گے ایک جگہ میں پیر چھوٹا چھوٹا پیر ہوتا ہے ساسان میں پیر دوں کو بلائی گے اٹھانے کے لئے گھبرا مت اٹھا لیں گے آر اٹھا لے کر اس کو گھر میں لے کر آکھے گے ہر ہم صبح میں آئیں گے آکر اس کو پھر ایک تو دو بارہ میں تابیج بنا کے تمہارا ہاتھ میں دوں گی لڑکا کو بولا تو ٹھیک ہے تو رات میں پھر آیا آکر بولتا ہے کون تو کون ہے ہم جو آتا ہیں نہیں تم تو ابھی آگیا ہے آج بھی آیا ہے دو عورت بولتا ہے اس کو جھوٹا بولا سکھا دیا ہے روزا نے تو اس ہی بول رہا ہے تو پھر کیا ہوا چلو ہمارا پیچھے پیچھے آجاو اندھیرا رات تھے چاروں طرف اندھیرا اور جی جی پوکا کیرہ آواز ہے آس 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 پیچھے 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 جا رہا ہے تو چھوٹا چاڑا پیر ہے اس کو ایک نسس بند کر کے اس کو کھیچ کھیچ کے اٹھا لو تو ایسا ہی کیے ہے جو جو جرکا لڑکا نے کرنے کا بار تمہارا پاس جو رہے گا ہم کیا اور کوئی تمہارا پاس چھو نہیں سکے گا تمہارا نزدیک کم سے کم ایک کو دور سے تمہارا پاس بھی نہیں آس گا ایک کو اس کا آگے رہے گا تو ایسے ہی بلا ہاں تو ٹھیک گئے تو دیر دیا جو جمیدار کا گھر میں آدمی آیا آکر بولا کیا ہوا جمیدار کیا خواہ رہے تو بلا آس دوست کو پھر رو جا آئیں گے رو آنے کا بات آج رو جانے کیا بولا نہیں بولا پر ہم پوچھیں گے تو چھو پھر رات میں آیا آئی آورت سندھر آئی آورت آئی آکر بولتا ہے دروازے کھلو تو بولتا ہے تم کو دروازے نہیں کھلیں گے تم انسان نہیں ہے تم پیت آکمہ ہے ہاں بولا نہیں ہم جو بھی ہو ہم تم کو جار کرتے ہے تم سے دل چاہتے ہے وہ سندھری آورت نے بولتا ہے بولا نہیں نہیں تو بہت تم کھلو ایک بار کھلو اور تم اپس جو میں نے دیا ہے اس کو ہٹا لو تو لچ تو تم بولو اصنی کون ہے تم کیا ہے کیا تم ارا ہوا کیسے تم ارا درد دس ہوا ہے تو سب کہانی بولا رہا ہے روتے روتے بولا ہے سائی سائی بات ہے ہمارا ساس ساس ہم کو بہت تنگ کرتے تھے بہت تتیار کرتے تھے تو ہم نے گلے میں خود کو شکن لیا تو ہمارا تم اوپر ہمیشہ ہی ناجر تھا تو اس لئے ہمیشہ تم اوپر ہم آتے ہیں اس لئے میں تم کو چاہتا ہوں تو لجو تم آر مات آو تم آر جو کرنا ہے یا کم سب کر دیں گے تو بولا اچھا ٹھیک ہے تم جہاں اچھے سے رہو خوش رہو آر میرا جو چھت جو پینڈی جو کچھ کرنا ہے کرو میں ادھار ہو جاؤں گی تب تم دیکھ سن کر اچھے ایک آورت کو بیا صدی کرو خوب سن لنی آورت کو دیکھ کر گھر بس بول کہ آورت چلا گیا اس کو بعد یہ جو بیدار کو پتہ ہو گیا آورت کو صدی ادھو صدی دیا آورت کو آورت دھر ہو گیا آگ نہیں آتا ہے تو جو بیدار اس کو اچھا لڑکی دیکھ کر سادی بیا کر کے گھر بس آنان سے دن کرتے ہیں وہ اپنا بیٹا کا طرف مان تتے کون جو جمیدار کوئی لیہر کا بیٹا نہیں تھے تو جمیدار اپنا بیٹا کا طرف پتے تھے جمیدار کو پیتا کا طرف دیکھتے تھے تو اس کو دیکھنا جو کچھ کرنا تو لیہر کھ جو لیہر کھ لیہر کی جس کو سادی کر کے لائے ہے وہ تو سب کا مالی الگ ہو گئے کون الہر کا اور جس کو سادی کر کے لیے آر ای میع بی جو ہو تو جو ہو یہ کہانی آستک اتنا ہی تک آپ لوگ کو اچھے لگے کیا بولے نہ خراب لگے اگر میرا بات چیز میں بولت روٹی ہو جائے گلتی ہو جائے آپ لوگ مجھے خمار کر دیجئے تب تک کے لئے مجھے یاد دیجئے رام رام نمشکار خدا حافظ میں کسنا بات آج جی ہوں آپ لوگ جہاں جیسے اچھا رہیے خوش رہیے مجھے بگوان خدا گوار اطلق خدا ہمی سلسف خدا سلامت لکھے مجھے سلامت لکھے